بزباللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فرنڈز اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیو ٹوپک پر ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں میں جنرل میتھمیتکس جنرل میتھ کا جو میتھمیتکس کی بک ہے نائنٹھ کلاس کی اس کی ریوین کرواؤں گی جتنی بھی ایکسسائز ہیں وہ سب آپ کو سوالو کرواؤں گی سمپل سا میتھرڈ ہوگا اور یقیناً آپ کو سمجھ آئے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے جنرل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تاکہ میں یونیورسٹی کے علاوہ بھی جو سکولز کی بکس ہوتی ہیں سکولز کے جو میٹھ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں یا اور بھی جتنے بھی پریکٹیکلز ہوتے ہیں فزیکس کے میسٹری بغیرہ کے میں سب لے کے آ سکھوں تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہم کریں گے جنرل میتھمیتکس نائن کلاس کی ایکسرسائز نمبر 1.1 یہ ہے ہماری ایکسرسائز 1.1 ایکسپریس دف والونگ پرسنٹیج ایس فریکشن ان دیر لوویسٹ فرم کہ در جزیل فیصد کو کسروں کی شکل میں آسان شکل میں واضح کریں سب سے پہلے ہم کسٹن کرتے ہیں یہ فرسٹ والا جو کسٹن ہے ہمارے پاس 95 ہم اسے سولف کرتے ہیں بہت سمپل سا میتھڈ ہوگا اور یقیناً آپ کو سمجھ جائے گا تو چلیں آئے ہم کپی پینسل لے لیتے ہیں اگر آپ کو کیمرہ ڈسٹرپ کریں تو سوئی کیونکہ میں نے اس کیمرہ سیٹنگ کیا میں ہینڈ سے بنا رہی ہوں تو جی ہم نے کپی پینسل لے لیا سب سے پہلے والا ہمارا کسٹن ہے 95% ہم نے اس کیسٹن کو لکھ لیا ہے اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل 95 اس ایکوال لگا لینا ہے آپ نے 95 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ملٹیپلائے لگانا ہے اور 1 بائے 100 ٹائپ کر لینا یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سمپل پھر سے کیا کرنا ہے 95 کو 1 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 95 آ گیا اور اور پہلے اور لکھر کے نیچے کہا ہے ہمارا پہ 100 اب اگر تو ان کی کٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اگر تو ان کی کٹنگ کر لینا ہے تو یہ کٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں 520 اور 590 تو ہمارا آنس آجائے گا 90 by 20 یہ ہمارا first question کا آ جائے گا exercise 1.1 کا express the following percentage as fraction in the lowest form اس کے بعد میں آپ کو یہ fraction والے question کرواتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا concept بھی clear ہو جائے اس کا ہو جائے یہ جو میں نے first والا کروایا ہے یہاں تک وہ same to same ویسے ہونے ہیں اب ہم یہ والا کرتے ہیں 371 by 2 والا اگر ہم نے یہ کیا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں simple آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ type کر لینا ہے 37 1 by 2 اور percent اب کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے اس کو fraction کو ختم کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے 37 کو multiply کریں گے 1 سے اور divide کر دینا 2 پہ تو ہمارے پاس آ جائے گا 37.5% اب ہمارا کام کیا ہے ہم نے اس point کو ختم کرنا ہے میں direct کر رہی ہوں آپ اتنا سو تو کر رہی سکتے ہیں کہ آپ کو fraction کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 37.5 اس کا آ جائے گا 1 by 100 اب اس point کو کیسے حتم کرنا ہے ہم اس point کی جگہ پہ 1 لگا لیں گے یہ دیکھیں 37.5 7.5 under root 10 multiply 1 by یہ آ جائے گا ہمارے پاس 100 ہم نے اس کے نیچے 1 لگا لیا یہاں پہ 0 لگا لیا یہ میں نے ویسے آپ کو clear کروایا ہے ہمارے پاس یہ والی فام آ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس سے اس سے ملٹیپلائی کریں اور اس سے اس سے ملٹیپلائی کریں یہ آ جائے گا 37 37 35 اور نیچے آ جائے گا ہمارے پاس 1000 تو calculator کریں تو یہ یہاں سے 3 سے کرتا ہے اور یہاں سے 8 سے کرتا ہے یہ مزید نہیں کرتے گا اس لئے یہ ہمارا answer ہو جائے گا یہ ہمارا answer ہو جائے گا یہ ہمارا question ہے یہ second والا question اور یہ first والا question یہاں تک same ویسے ہونے اور یہ والے ویسے ہونے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پوائنٹ ہتم کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے 37.5 مرٹیپلائی 1 by 100 لگا لینا ہے اور پوائنٹ ہتم کرنے کے لیے اس کے نیچے پہلے ہم نے یہ پرسنٹ کو ہتم کرنے کے لیے 1 by 100 لگایا اب اس پوائنٹ کو ہتم کرنے کے لیے پوائنٹ کے نیچے 1 لگائیں گے اور جتنے ڈیجٹ آگے ہوں گے اندرے 0 لگا دیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا 37.5 1 0 مرٹیپلائی 1 by 100 تو یہاں پہ یہ اس کو اس سے مرٹیپلائی کریں گے اس سے اس سے مرٹیپلائی کریں گے یہ آ جائے گا اور نیچے 1000 آ جائے گا ان دونوں کو دوائیڈ کریں گے تو 3 by 8 مرپس آنس آ جائے گا تو چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف ایکسپریس دفولویگ فریکشن اور پرسنٹیج گیون یور آنسر کرکت to one decimal place where necessary اب ہم بس یہ والا کوسٹن آیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ درجہ زیل قصور کو فیصد کی شکل میں لکھیں اور جہاں ضروری ہو جواب ایک درجہ شارعہ تک درست ہو وہ لکھیں آپ نے تو ہم سب سے پہلے کونسا کوسٹن کریں گے جی تو ہم یہ والا کوسٹن کریں گے 4 by 25 یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں کر دیتی ہوں یہ تھا ہمارا فرسٹ والے کا فرسٹ والا سیکنڈ والے کا ہم کر رہے ہیں تھرڈ والا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم کوسٹن لکھیں گے تو یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیں گے لکھ لیں گے 4 by 25 اب ہم نے اسے سولو کیسے کرنا ہے اس کا سولو کرنے کا طریقہ اس کا میتھڈ بہت زیادہ ایزی ہے اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے 4 by 25 multiply 100% اکی 4 کیونکہ ہم اسے اشاریاں میں فیصد کی شکل میں لکھنے والے ہیں تو ہم نے اسے بڑے دھیان سے کرنا ہے 4 by 25 multiply 100% اب ہم کیا کریں گے ہم اس ایکول لگائیں گے اس ایکول لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے دیکھنا ہے کیا اس کی اور اس کی cutting ہوتی ہے yes ہوتی ہے 25 ones اور 25 4 یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا 4 multiply 4% کیونکہ یہ نیچے والا 1 جو ہوتا ہے اس کی کوئی value نہیں ہوتی ہے اوپر والی کی ہوتی ہے نیچے والے کی نہیں ہوتی تو یہ سے ہم حتم کر دیں گے یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 4 multiply 4% 4 کو 4 سے multiply کریں تو کیا آتا ہے obviously 16 آتا ہے تو 16 اور 700% یہ ہمارا answer ہے اتنا سا سمپل سا یہ method ہے سب سے پہلے آپ نے 4 by 20 type کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے 100% سے multiply کرنا ہے اگر تو cutting ہوتی ہے تو کر لیں otherwise پھر آپ simple وی کریں اس کو 4 کو اس سے multiply کریں گے جو نیچے آئے گا اسے divide کر دیں گے لیکن یہاں پہ ہماری cutting ہو رہی ہے تو ہم اسے cut کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں فورج ہو ہے ہمارے پس یہ آجائے گا 25 ones 25 four hundred ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارا four four 16 اور 7% آجائے گا یہ جتنے بھی question ہے یہاں پہ یہ second portion کے سار simple اسی طرح ہونے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ میں ہم یہ question کروائیں تو بقاعدہ آپ comment کر سکتی ہیں میں آپ کے ہر question پہ ویڈیو بناوں گی یعنی کہ میں آپ کے لئے بہت زیادہ آسانیہ پیدا کر دوں گی اب سے یہ سمجھے کہ آپ کی online classes جا رہی ہیں اور آپ نے وہاں جا کے classes لینی ہے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے question number 3 کی طرف ہمارا first بھی ہو گئے second بھی ہو گئے third کی طرف چلتے ہیں express the forming percentage as decimal یعنی point کی شکل given your answer correct to three place of decimal اس کا بہت simple سا دی گئی جو فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کی جب کی جو آپ answer ہو وہ 3 درجہ اشاریہ تک ضرور ہونا چاہیے تو سب سے پا رہے تو اس کے لیے آپ confused نہ ہو نا یہاں پہ ہم کر لیں گ 8% 8% کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے 8 اس کو مرٹیپلائی کر دیں گے 1 بائی ہنڈر سے کیونکہ ہم ڈیسیمل میں لانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے 1 بائی ہنڈر ہمارے پاس آنسر آتا ہے جی 0.08 اب میں پھر بھی کالکلیٹر کر لیتی ہوں جی 0.08 ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے بہت سیمپل سی اگر آپ ایک دفعہ اس کی ہیڈنگ کو آرام سے پڑھیں یہ کوشٹن میں اردو میں بھی سیم ہے انگلیش میں بھی سیم میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی بتائی انگلیش اور دونوں میں سیم ہوتے آپ مرضی آپ اردو میں کر لیں آنسر تو آنا انگلیش میں میت نہیں آنا ہوتا ہے اس لئے آپ کو ساری کوششن کروائی ہم چلتے ہوں کسی اور کوششن کی طرف میں آپ کو یہ آور والے کرواتی ہوں یہاں سے کر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ہم آرہ ایکس والا کوششن ہے 5 1 by 3 percent اب اس کے ساتھ پرسنٹ آگیا ہم کیا کریں گے سیمپل سا method ہے 5 1 5 اور 5 کو ڈیوائیڈ کر دیں 3 کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور اس پر پلس کر ہم کیا کریں گے percentage کا ہم پاس آجا گا 1 by 100 اب سیمپل آپ نے کیا کر نا ہے 16 دیکھیں 16 کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور 3 کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو ہم پاس آجائے 16 1 سے 16 اور 3 کو 100 سے کریں تو ہم پاس بن دیتا ہے 300 اب ان دونوں کو ڈیوائی کریں گے تو ہمارے پاس اس میں آجائے گا پوائنٹ میں آجائے آجائے آنسر 0.053 یہ ہمارا آنسر آجائے گا بہت سیمپل سا میتھر میں نے آپ بتایا یہ دیکھیں 3 پہلے 3 کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور جو آنسر آئے گا اس میں جو پروار رقموں کی اس پلس کر دیں 3 5 15 15 میں 1 پلس کیا تو 16 آگیا اور نیچے ہمارے پاس کہا تھا 3 اس پرسنٹیز کو ہم کیسے آتم کرتے ہیں 1 بائی 100 لگا آگے تو 16 16 16 3 300 300 300 یہ ہمارے پاس آگیا 300 اور اوپر آگیا ہمارے 16 ان دنوں کو ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 0.053 آگیا دیکھیں میں نے کتنے ایزی ری کوسٹین کروائے ہیں یہ جو فائی والا کوسٹین ہے پیپرز میں نہیں آتا تو کائنلی آپ بھی اس سکپ کر سکتے ہیں میرا کافی ٹائن کا ایکسپیرینس ہے آپ آپ اس سکپ کر دیں فور والا کوسٹین کی طرف چلتے ہیں ایکسپریس تا فالوین ڈیسیمل ایس پرسنٹیج ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے درجہ زیل اشاری ہم نے اس کو فیصد میں تددیل کرنا سب سے پہلے ہم کون سا کوسٹین کرتے ہیں ہم پرسٹ ہی لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے ہم کیا کریں گے یہ پہ ہے ہم پاس 0.5 اس کو مرٹیپلائی کر دیں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ سے تو ہا جائے گا ہمارے پاس 50% آنس کتہ سیمپل سا میں نے آپ کو بتایا یہ جو تھا اس مرٹیپلائی کر دیں ہنڈرڈ پرسنٹ کے ساتھ اور ان دونوں کو مرٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 50 آنس آ جائے گا بہت سیمپل سا میتھرڈ ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں سیم اسی طرح میں کوئی اور بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ ہے یہ میں لکھتی ہوں 0.9 سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے 0.9 لکھنا ہے 100 سے 100 پرسنٹ ہمارے پاس آ جائے گا یہ 90 پرسنٹ آنس یہ دیکھیں سیمپل سا کوئی اس کے بعد ہم کوئی اور لے لیتے ہیں جیسے ان کے آگے پیچھے 0 وغیرہ لگے ہم تو ہم اس سے یہ لیتے ہیں 1.39 یہ پر 3rd لکھتے ہیں 1.39 اب اس کا کیا concept ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے 1.39 کو مرٹیپلائی کرنا 100 سے اور اس دونوں کو مرٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 139 پرسنٹ ہے نا easy سا question اب کوئی اور لے لیتے like ہم لے لکھتے ہیں 0.22 اس کے ساتھ پہلے 0 آرہا یہ کیسے solve ہوگا ہم نے کہ 0.22 لکھنا ہے یہاں پہ لکھیں 0.22 مرٹیپلائی 100 پرسنٹ اس جی کو لگائیں گے اس کو مرٹیپلائی کریں گے تو ہم 22 پرسنٹ آجائے اس main کے 0 سے پہلے 0 تھا اس کی value نہیں ہوگئی ہوگی اگر تو ready ہوگئی تو پلیز میرے دعائیں دینا اور میرے پریئے کرنا کہ میں اپنا چینل اسی دہا برقرار رکھوں اور آپ کے لئے مزید ویڈیوز لے کے آتی رہوں میرے چینل کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو لے کیا ہوں ایکسرسائز 1.2 پہ وہ آپ بہت اچھی لگے اور انشاءاللہ لگے گی اور اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز ایک چھوٹا سا کومنٹ کر دینا کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے ایک لائک کر دینا اور سبسکرائب کرنے ویڈیو میں تب تل کے لئے اپنا حیاء رکھئے حدا حافظ